اتراخن سے ایک دخ بھری خبر سامنے آئی اتراخن کے کیبنیٹ منتری چندن رام داس اس دنیا میں نہیں رہے ان کا ندھن ہو گیا ہے باگشور کے اسپطال میں انہوں نے آخری سانس لی کافی وقت سے وہ بیمار چل رہے تھے دلی میں بھی ان کا علاج ہوا لیکن ساتھ ہی اپنے راجنیت کے سفر میں اور جنہت کے کاروں میں وہ ایکٹیو بھی تھے کل بھی کسی کارکرم میں شامل ہونے کے لیے المڑا پہنچے تھے چندن رام داس کے ندھن پر اتراخن کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی سمیت راجے کے کئی بڑے نیتاؤں نے دکھ جتایا ہے ستہ پچھ بپکش کے نیتاؤں کی طرف سے شوک ویفت کیا گیا ہے اتراخن کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کیا کچھ کہا وہ بھی سنتے ہیں بہت ہی دکھت ہے ہمارے بریشت ساتھی اتراخن سرکار میں پریونیم سماج کلیان منتری چندن رام داس چی چندن رام داس جی ہمیشہ انہوں نے گریبوں کے لیے سماج میں پچھوں کے لیے سوشتوں کے لیے عام آدمی کے لیے مزدوروں کے لیے لگاتار سمپن جیون بھر سنگرس کیا وہ ایک سنگرسیل نیتا تھے اور ہمیشہ انہوں نے سماج کے انتیم چھوڑ میں کھڑے ہوئے بیکتی کی آواز کو لگاتار اٹھانے کا کام کیا ان کو سمادھان کی اور لے جانے کا کام کیا اتراخن کے کابنیٹ منتری چندن رام داس کے نیدھن پر اتراخن میں تین دن کا راج کی ایک شوک گھوشت کیا گیا ہے 26-28 اپریل کے بیچ پردیش میں راج کی شوک رہے گا پردیش کے سب ہی جنپدوں کے سرکاری کارالوں میں راشتے دھوج آدھی جھوکے رہیں گے تین دن کا راج کی شوک گھوشت کیا گیا ہے اتراخن میں کیابنیٹ منتری چندن رام داس کے نیدھن کے بعد اتراخن میں شوک کی لہت چندن رام داس کے پاس پریوہن لگو دیوگ اور سماج کا لینٹ جیسے مہدپون منترالے تھے کام کے پردیش ان کا جنون ان کی پہچان تھا ہمارے ساتھ گنیش گودیال جی جوڑکے ہیں کانگریس کے ورش نیتا اتراخن سے نمسکار گنیشی جی نمسکار نمسکار جی گنیشی اتراخن کے ایک راج نیتا چندن رام داس جی کیابنیٹ منتری ان کا نیدھن ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ راج نیت ایک شتی اتراخن کے لیے ہے یہ مانا جا رہا ہے کس طرح سے آپ ان کو یاد کرتے ہیں اور کیا پرتک رہے آپ کے جی ہاں بالکل یہ بہت ہی دکھت سماچار آج دوپر میں یہ آیا اور من بہت ہی بیٹھی تھے چونکہ ہم نے ساتھ میں بیزان سوا میں کام کیا ہے اور وہ بہت اچھے پرچیت ہیں تو اپنا کوئی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو بہت دکھ کی بات ہے ہی اور اس سے بڑھ کر یہ دکھ پورے ہمارے پردیش کے لیے ہے کہ ہمارے پردیش میں قوینا منتری کے روپ میں وہ کاری کر رہے تھے ان کا سواستے پچھلے کچھ عرصے سے خراب چل رہا تھا لیکن اپنے سواستے کی چندہ نہ کرتے ہوئے وہ پھر بھی اپنے فرض کو نماتے ہوئے اپنے بیزان سوا چھیتر میں جا رہے تھے اور اسی دوران آج ان کا دھیان تواز یہ بڑا ہی دکھت ہے میں شوک سنتپت پریوار کو اگوان اس دکھ کو سہنے کی شکتی دے اور اپنے سری چرونوں میں ان کی آتما کو ساندے پرالسنا کرتا ہوں اور نشیط رکھ میں پورے پردیس کے دکھ کی بات ہے ہم سب دکھی ہیں شکریہ گنیش شیخ خبران بھی تک کے ساتھ جڑنے کے لیے تو الگ الگ راج نیتاؤں کی طرف سے پرتکریں آئیں چاہے وہ ستہ پکش کے نیتاؤں ہوں چاہے وہ بپکش کے نیتاؤں ہوں سب ہی اپنے اپنے طریقے سن کو یاد کر رہے ہیں چندن رامداز جن کا ندھن آج ہوا ہے بیمار بھی چل رہے تھے لیکن ساتھ میں وہ کافی ایکٹیو بھی تھے اپنے شتر کے کاموں کو لے کر اور ایک بار آپ کو چندن رامداز جی کے راجنیت ایک سفر کے بارے میں ان کے جیون کے بارے میں بتاتے ہیں تیتالیس سال پہلے انہوں نے اپنا راجنیت ایک سفر شروع کیا تھا اتراخن کے کیبنیٹ منتری کے روپ میں ابھی وہ کام کر رہے تھے انیس سو ستانوے میں نگر پالکہ باگشور سے پہلا چناب جیتا تھا پالکہ کے نردنگر پالکہ میں نردلی ادھاکش بنیتا اور دو ہزار چھے میں چندن رامداز بی جے پی میں شامل ہوئے تھے دو ہزار ساتھ میں دو ہزار ساتھ میں انہوں نے پہلی بار وداحق کا چناب جیتا تھا اس کے بعد سے وہ لگتار چار بار وداحق رہی ہیں چندن رامداز دو ہزار ساتھ دو ہزار بارہ دو ہزار سترہ اور سن دو ہزار بائیس میں چناب جیت کر وداحق بنے اور دو ہزار بائیس میں وداحق چناب میں انہوں نے کانگریز کے امیدوار بالکرشن کو ہر آیا تھا اور پھر ان کو ایک ذمہ داری ملی اتراکھن میں کیابنٹ منتری کا روپ میں اور ساتھ ہی بہت مہتپون منترالے ان کو دیئے گئے بیبھاگ ان کو دیئے گئے پریوہن جیسا بیبھاگ لگودیوگ جیسا بیبھاگ اور سماج کلیان جیسا بیبھاگ وہ بہت مہتپون بیبھاگ مانے جاتے ہیں اس کی ذمہ داری وہ نبھا رہے تھے لیکن اب چندر رامداز اس دنیا میں نہیں رہی اتراکھن سرکار میں کیابنٹ منتری چندر رامداز باگشور میں اپنی بدہان سوا کے بھرمن کے دوران نکلے ہوئے تھے اور اسی دوران ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی حالانکہ بیمار وہ چل رہے تھے اور تب ہی ان کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا سی ایم او باگشور درگا پریشا جوشی نے ندھن کو لے کر کہا کہ بلڈ پریشر ادھک ہونے اور آکسیزن کی کمی کی وجہ سے اچانک سے درد اٹھاتا پہلے اٹیک میں ہم نے میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے باوجود ان کو دوبارہ سے پھر درد ہوا اور دربھا کے وش ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم چندر رامداز جی کو نہیں بچا سکے ہمارے ساتھ اتراکھن سے وی جے پی کے ورش نیتا ونشیدر بھگت جی جوشکے نمسکار ونشیدر جی آپ کے ایک بہت ہی مہتپون ساتھی اتراکھن کی راجنیت میں بہت ذمہ داری نبھانے والے اس دنیا میں نہیں رہے کس طرح سیاد کرتے ہیں منشیدر جی بڑا سماتار ہے اور کال ہی میں منصفہ بلکل میں اور وہ ساتھ بیٹھے تھے میں نے ان کی سواس کی پوچھی تو انہوں نے کہا بہت ٹھیک ہوں اور اس کے بعد وہ بھاتن دے کے آئے تو میں نے ان سے تاریف میں نے کہا آج اچھا بھاتن نے کیا اس لئے کئی ورشوں سے ہم جو ساتھ کام کر رہے تھے بہت ملنسار بردو بھاتھی زمین کے جڑے نیتا تھے اچانک کہ ڈھٹنا چھنکر سب پورا پردیس آج سبب ہے اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھگوان ان کو پچھڑوں میں اسلام دے ان کے پریوار کو یہ ساتھ سینکر نہیں شکتی دے لیکن بہت دکشان پردیس کا اور بھاتپا کا ہوا ہے اور اس کو جس پر کی آیا کہا جاتا آپ نے بتایا کہ کل آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے تاریف کی ان کی بھاشن کی تو ایسے وقت میں جب اس طرح کی گھٹنا ہے سامنا جائے کہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ پل پہلے یا کچھ دن پہلے تھا تو اور زیادہ جھٹکا لگتا ہے ان کو لے کر کہا جاتا ہے کہ کام کے پرتی بڑا جنون تھا ان میں بیماری کے بامجود بھی بہت مضموتی کے ساتھ دیکھ رہے تھے یہ ان کی قابلیت تھی اور بہت اچھا کام وہ کر رہے تھے لیکن اب کیا کہیں اس پر کوئی منزوٹہ لیکن بہت آگھات پہنچا ہے کل بلکل ان کے برابر والی پیٹھ میں ہاتھ مار کے میں نے ان سے پوچھا تمہارا سواست کیسا ہے بولے بلکل ٹھیک ہوں اور اس کے بعد بھاتن دیکھے آئے میں نے ان سے کہا تم نے آج بہت اچھا بھاتن دیا بولے اچھا تو یہ بہت اچھا دیف قصد کا شکریہ بنشیدھر جی خبرمیتک کے ساتھ جڑھنے کے لئے زاہر سے بات ہے کہ جو ساتھی کام کرتے ہیں ساتھ میں پارٹی کے لوگ ہیں ایک چھتی اتراخن میں راجنیت کے لحاظ سے مانی جا رہی ہے اور بنشیدھر بھگت جو بی جے پی کے ورش نتائیں بتا رہے ہیں کہ کل ملاقات ہوئی ان کی اور انہوں نے تعریف کیے بھاشن کی لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ 24 گھنٹے بعد ایک دن بعد یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو جائے گا لیکن بہت چورٹ پیریڈ میں ہم ان کو بچانے پایے اور چندر رامداز کی ندھن پر بی جے پی کے پردیش ادھیاکش مہندر بھٹ نے چندر رامداز کی ندھن پر گہرا دکھ جتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک مہدپون ساتھی کو ہم نے خو دیا ہے پردیش سرکار میں کبیل منتری رہے چندر رامداز جی کی دیہانت کا بہت دکھت سماچار ہے ہمارے پرمیتروں میں اور شروع سے ہی جن کے منک کے اندر گریبوں کی سیوہ کرنا گریبوں کو سوچنا یہ لکھ رہتا تھا اسواز تھے لیکن کچھ دنوں سے ان کا اسواز سے ٹھیک تھا اور انہوں نے پالٹی کے سرکار کے کارکوں میں اپنا آنا جانا پرورم کیا تھا بیشواث بھی نہیں ہوتا کہ آج ہمارے مددے نہیں ہیں میں اس وقت سے پرارسنا کرتا ہوں بھگوان انہوں نے اپنے سری چھوڑوں مستان دے اور پریبار کو اس دکھ کو سہن کرنے کی سکتی پردان کرے اور اتراخن ویدھان سوادھاک شیطو خندوڑی نے اتراخن سرکار میں کیبنیٹ منتری اور باگشور ویدھان سوادھ سے ویدھایق چندر رامداز کے ندھن پر گہراز دکھ جتایا ہے انہوں نے کہا کہ چندر رامداز کافی سرل اور سو میں سو بھاوکے تھے ان کے آسامائیک ندھن کا سمچار کافی دکھت اور پیڑا دائک ہے انہوں نے انہوں نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ یمکیشور سے پہلی بار ویدھایق نرواشت ہو کر آئی تھی تو چندر رامداز جی نے ہی انہیں صدن اور ویدھایقی کے کافی گن سکھائے مانینی چندر رامداز جی کا ندھن کی آج میں نے دکھت خبر سنی میں بہت آہت ہوں دکھی ہوں سرل سومیا سبحاغ کے چندر رامداز جی ایک بڑے نیتا تھے پردیش کے بڑے نیتا تھے ہمارے پردیش کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے پرسنلی میں ان کو پچھلے پانچ سات سال سے جانتی تھی نئے ویدھایق ہونے پر میں ان کے پاس اکثر کچھ سیکھنے جاتی تھی تو بڑے پریم سے پیار سے وہ مجھے چیزیں بتاتے تھے مدد کرتے تھے تک پر رہتے تھے مدد کرنے میں کئی بار ان کے آواز پر بھی میں باگیشور پہنچی ہوں آج ان کے ندھن کے بارے میں سن کر میں بہت دکھی ہوں میں بھگوان سے پراتھنا کرتے ہوں کہ انہیں وہ اپنے شریف چرنوں میں جگہ دیں مارنیو چندن رامداز جی کا ندھن کی آج میں نے اور ہمارے ساتھ اتراخن کے کیبنیٹ منتری پریمچند اگروال جی جرج کے ہیں نمسکار پریمچند جی پریمچند جی ایک ساتھی آپ سے دور ہو گئے بہت مہتپون ساتھی دکھ کی پورے اتراخن میں شوک کی لہر ہے کس طرح سے آپ ان کو یاد کرتے ہیں کس طرح کی یادیں جنی ہیں ان کے ساتھ چندن رامداز جی بہت ہی سومنے پروبرٹی کے تھے اور ہمارے بہت اننیم نتر تھے اور جس پرکار سے ابھی ہمارے منتری منڈل کے صحیح گروہ پہ وہ اپنا بائکتوہ کا نیوان کر رہے تھے شوابابی کے روح سے میں جانتا ہوں ان کو کی وہ جس پرکار سے جانتا سے جانتا کے لیے اور شروع سے لے کے آج تک انہوں نے ایک اپنا کرتیمہ نے اسٹھاپیت کیا ہے پہلے انیس سو ستانوے میں انہوں نے نگر پالی کا مہمیشورہ میں نردلی سے روح میں چناؤ گیتا اور اس کے بعد انہوں نے چار بار لگاتار وہ ویدائے کر رہے میرے ساتھ وہ سنسدے سچیب بھی تھے جن میں تو پہلی بار ہم دو جار سٹارٹ میں چنوے گئے تھے اور اس کے بعد دیسلی بار میں جب سینان سبا تھا تو جس پرکار سے اپنے شیطر کے بارے میں گمدیت آتے خوال اٹھاتے تھے شیطر کی چھنٹا کرتے تھے اور اب وہ ہمارے منتری منڈل کے سہوگی روپ میں رہے میں تو بہت آواد رہے ہیں جب ان کا پتہ چلا کہ ان کا نیدھن ہوا ہے نیشن روپ سے کورا اس سمیں یہ بھی ایک بات تھی کہ ابھی ہماری بات ہوئی تھی سبو دنیال جی سے بات ہوئی اور بھی کئی نیتاؤں سے بات ہوئی تو کل وہ الموڑا میں کسی کارکرم میں تھے بھاشن دیا سب ساتھ میں تھے یہ بھی بتایا گیا کہ بلکل ٹھیک تھاکتے لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا میرے تو ٹھیک کر کے بغل میں وہ رہتے ہیں ہم تو رہتے تھے کہہ سکتے ہیں اور گرے سے ان کے بہت مدر سمندھ رہے ہیں ہمیں سا ایک دوسرے ساتھ اپنے دوچھوں کے ہم باتتے تھے مجھے صرف دو باتیں آپ کو شیئر کرنی ہے یہ ابھی جب رامنگر میں جی تولٹی کا سمیلن سماک ہوا وہاں پہ راکتری بوجھ میں ہم لوگ سامل تھے اور راکت کو ہم لوگ ساتھ میں تھے سوہے سوہے جب وہاں سے بھائی ایل پلین میرا دون کی لئے آئے تو بہت سی باتیں آپس کی ہم لوگوں نے اس میں تو بہت جی بھی تھے ہمارے مانے سندر نامدہ جی سے گھنی جوسی جی سے مہنا ہم چاروں منتری ہیں آپس میں جو ایک آپس کی باتیں ہوتے ہیں ہم لوگ کر رہے تھے کتنا سمنے بیوار تھا اس گھتی کا اور جو بھائی ستارک میں جو رشکی کےس میں کارکم ہوا میری ویڈان سبھا کھیتر میں جاردہ میں یہاں ترانم ہوتی ہے اس سے پہلے جو بسوں کا ایک پورا کافیدہ ہے اس کو روانہ بانے مکتہ منتری جی نے کیا پریوان منتری کے روپے اس میں موجود تھے میرے ٹھیک بگل میں بیٹھے تھے اور جس پرکار سے ہم لوگ باتشت کر رہے تھے کی تھی اور میں تو بڑا آوات رہ گیا کہ سن کے کہ اس پرکار کی گھٹنا جو کل تک کارکموں میں تھا آج سووے آج تمہیں پتہ چلا کہ ہماری بیٹھ جوڑا ہو گیا تو اس سے بڑا ہمارے لئے تشتہ اور کیا ہو سکتا ہے بلکل اللہ دیکھیں کہ جب یہ یتی اپنے میرے مجھے یاد ہے کہ میں سنسے کاری منتری ہوں جی پیشلے 29-30 نمبر کو دیڈان سبھا کا آہوت تھی یہ دیڑا گن کے اندر جی اس میں تمام پرشنوں کا جواب میں نے دیا پاہدنے انہوں نے مجھے گھنے واد کیا دی آپ نے بڑے ایکشن سے جواب دیا اور پھر وہ ٹھیک ہوئے پھر تبھت خراب ہوئی ہم لوگ ہرسپیسل گئے دیکھنے میں نے دھر گیا دیکھنے میرے ٹھیک بھگل میں رہتے جائے جی میں نے بتایا اور اس کے بعد جو جاہر سینل میں ہمارا ستر ہوا وہاں بھی توڑا سا ان کی دھل کی سیز کچھ خراب ہوئی تو میں نے ہی ان کے پرشنوں کا جواب دیا اور ان کو وہ بائیئر صرف واپس یہاں دے اگر ہم سوار سے لاب دے سکیں مکھے مندری جی بہت ان کی قیمتہ کرتے تھے ہم لوگ بار بار ان پر آگرے کرتے تھے کہ آپ اپنے سوار سے رضیان لکھیں لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے کردبے کے پرتیب جی بہت شکریہ پریمچند جی تو جو پریمچند اگروال جو ساتھی بھی تھے بدھان سبھا میں بھی کیبنیٹ میں بھی کیبنیٹ منتری پریمچند اگروال جنہوں نے کہا کہ اپنے کرتبیوں کے پرتی بہت نشٹاوان تھے اور بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنے اپنے یادوں کے ساتھ سبھی ان کو یاد کر رہے ہیں اور ایک بات سب کی طرف سے ضرور آ رہی ہے کہ چندر نرامداز کام کو لے کر بہت سجگ رہتے تھے اور اپنے کرتبیوں کو لے کر بہت نشٹاوان تھے